ہر جا جا دے علی علی خرے نے کہ نے سیا دنی میں معاقہ تو علی دن آدھے سڑھ دے حرانی دنی میں معاقہ اچھا با ابھی جو ہے تو آرہی چھوڑو جناب علی مولا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ حجر کری انہاں کے حضوری حضر باتا نہیں کھلتا میرے والی کری میرے مولا نے دروازہ بمائے چکاٹ بمائے جنابا کوار بمائے کونڈا مولا لی دے ہاتھ میں چاٹ دروازہ پر ہمائے پہ دیواراں جڑیاں ناو انچی دیواراں ناو انچی دیواراں ناو چوڑیاں دیواراں جنابا دیواراں پھٹ دیا گئر میڈی تیری ماں محمدہ دی ماں جناب سیدہ سفیہ پا آب نو جی منزل تے کنگینے نہیں بیٹھے تلے بانگ رہتے ترمائے زلزلہ تر نہیں آگیا اے دیواراں پھٹ گئر اے جناب کی لاتھائے پہ وہاں کے پی پی زلزلہ نہیں آیا بارو ماردہ آئے کھڑے زلزلہ نہیں آ آیا مصطفیٰ دا پھر آلی آئے مارے ہیدری 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 تو بچو ہے تو آلی ہر شخص نہیں لائے کے مددہ ہے ہیدر ہر ایک زبان پہ یہ نام آ نہیں سکتا مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو کیوں نہ باگ زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا ہاں دل 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 توجہ ہے تو آڈی جبکہ کھڑے پہ کھڑے پہ تو سبان اللہ چھوڑو چھوڑو مولا علی المرتضہ ستہ شہر خدا کرنا ملنہ آپ جناب今日は تلواراں مرے میں کے بندیں کو کپیں دیکھیں اور مرہب کھڑاں ہوا کہ کاؤں ہیں جنہیں تلوار دیں کو کوئی پچتا نہیں ہوا کہ ہی خود آلی آیا ہے مولا علی سرکاری میں سامنے کھڑے مرحبہ آگی میں سامنے کھڑے اگر تو میں کوئی جاننے میں کاؤنا آپ فرمایا لگ دے تو نی میں جاننے میں کاؤنا حد بیٹھے گھرے میں دوسرہ مرحبہ کھانا کے جاننے اے جوان جاننے میں کاؤنا آپ نے فرمایا تو جاننے میں کاؤنا فرمایا میرا تارب چھوڑ چھوڑو تو آپنا نزاج دردیوار جان دے میں کوئی مرحبہ تھا میرے نال کوئی لڑ نہیں سکتا میں بڑا پہلوانا میں بڑا شاہ سوارا میں جناپلہ پورا جناپلہ مقابلہ نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کیا کیا گئی اگر کوئی مائی دلال میرے نال نہیں لڑ سکتا آپ نے فرمایا خور کر خیال کر جن تیری ماں تے کو خیر پی لے دی ہاں تینا لے تے گوا دیا میرا بچہ سارا نہ لڑیں پر جیدہ نہ ہے در ہو بے ہے دل ہے دل ہے دل ہے دل ہے دل ہے کمال ہے یار حق کا دیکھئے حق چاہ کیا کھو ہے دل 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 ہے مو گندہ نہ کار بیٹھا مو چنگہ کار بیٹھا بندہ جنتے جو بیٹھا ہوئے تو مو کمانہ کتی بیٹھا ہوئے میں پہلی دبا لیٹھے آقا کریم خود فرمایا صحابہ صحابہ جنتے جو لنگے کرو کوئی شکھاتا پیتے کرو کوئی پھولشل چونے کرو خوشبو سنگی کرو یار رسول اللہ جنت اون اچھا ان تیسا کی میں لگنا ہے فرمایا جیتھے میڑا تھے میرے خدا تھا تھے میرے مرتزا تھا تھے گرتھی سبحان اللہ او جگہ جنتے کیارے میں جو ہکیاری ہے اور بولو چاہ یار جیتھے اللہ رسول سے ہکیاری ہے او جگہ جنتے کیارے میں جو ہکیاری ہے تیبنگا جنتے میں بیٹھا ہوئے مو پھکا کے دی بیویدہ خوشتی کے بیویدے بیوی مولا علی سرکار فرمایا ما جڑیتے کو روکیں دیئے نا حیدر نا لڑی او حیدر میں جیتھے گال دے پیچھوں میں تو گال سنو ہوا ہی طرف ہونڈ سنو وہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے وار کر آپ نے فرمایا علی پہلے بار نہیں کرنا پہلے تیری بار اون جناب پھلا مولا علی سرکار دیتے جل وار کیتنا آپ ہی روکے جلے روکے نے آپ فرمایا میں بڑی تیری طاقت سنی ہے شہرہ سنی ہے پر تیرے پلے قیشہ ہے پر تیرے پلے قیشہ کا نہیں ہونڈ ترکڑا تھی ہونڈ میں دیواری ہے پانچ میں ڈرائیگن میرے پاس پانچ میں ڈرائیگن میری تغریر موقع میں سیتے اے یہ میں مولا علی سرکار تلوار بٹی مرشد زندگی میں کدھاں بھی مولا علی سرکار پیچھا تلوار کرنا آپ جتنا بڑا پہلوان ہیں یہ میں مرے گا جتنا کوئی طاقت بارا ہوئے علی سرکار تلوار مرے گا اور یہ میں جو ٹوڑا کلا ہوئے آئی تھا ہی جو لگ گیا ایک ٹوٹائے نوان جھا ہوئے آئے اور تو آپ کو پتا ہونے چاہیتے ہیں جنگِ بدر جنگِ بدر اتنا ستر کافر قتل تھے پہنٹری کل ہے مولا علی قتل کی تھے کتنے پہنٹری کل ہے مولا علی قتل کی تھے اور باقی جڑھے پہنٹری ہن ہنہا کو زخمی کرنے والا کہیں دی لات کپ کے سٹھی کے کہیں دی ہاتھ کپ کے سٹھی کے زخمی علی کر کے سٹھے تھا اور شاید تو کوئی ایک آل داؤں نہ پتا ہوئے مولا علی نے آپ نے زندگی جنگل لڑھا علی دی تلوار دی جڑھے لوگ جہنم آسل تھے انہا دی تعداد چالی ہزارے تاکو کیا پتا تاکو تا گھاب ہوں اللہ لوگ بات سنا ہے تاکو کیا پتا علی کہوں تاکو کوئی علی سنا ہوئے تھے تاکو پتا ہوئے علی کہوں کہیں دا تعلق ہوئے تھے علی نال تو تاکو کوئی علی سنا ہوئے تبہ جو کہیں نہیں تو آلی کچھ بولو درہ سبحان اللہ ہون پہلی مردبہ علی تلواری میں کیتے ہیں علی پاک انہیں تلوار کیتے ہیں وٹ کے تے مارے لگے پورے چوش ہون میری باری تے جناب تلوار جیسے بروپ لگی ہے نا تے ہیک ٹوٹا انوانج پہ ہے مولا علی سرکار تلوار چاہ کے سرکار دنال کھنے جب جنگ موگ گئی ہے جب رائیل علیہ شلام پریشان تھے سرکار پر میں ایسا جنگ جیت گئے ہیں تو پریشان تھے آگا تے کو کیا پتا خوشی کائن ہے وہاں کہتے ہیں خوشی تہے آگا بات پریشان ہی کہیں وہاں کہتے ہیں اگلی گال ہوں دسامہ اجازت ہو گئے تھے تو آپ کو کیا پتا میں کیا تھا گھڑا سبھال یا رسول اللہ اصل مسئلہ بھی آئے فرمایا کیا مسئلہ ہے وہاں کہ آقا جیسے بلے علی نے تلوار بٹی ہے نا تے اللہ پاک نے میں کو برمائے جب رائیل جلتی کار تے مر آپ کو چیرے سیا تے مر آپ دی سواری بھی چیرے سیا تے اگر علی دی تلوار گئی زمین تے اللہ اللہ اگر علی دی تلوار گئی زمین تے تے جتھے لگ گئی اے زمین تے ٹکڑے کار سٹے سیا جا جا کے جھل یا رسول اللہ میں میکائل تے اس رفیل کو نال کی دیا علی جیسے بلے تلوار بٹی کھڑا ایک پاسو جب میکائل بٹی کھڑا بے پاسو اس رفیل بٹی کھڑا آکے ہو لے مارو جیسے بلے جنب علی تلوار ماریے میں پرنا دے جھلیے یا رسول اللہ میں قومیں جناب جڑی قوم گوں جا اللہ تبارک بطالہ نے حلا کی تا قومیں لوت روں میں اپنے پراندے جاتا بمائے پہاڑ بمائے درخ بمائے قوم بمائے بستی بمائے لوگ صبح تک اپنے پراندے جا کے کھڑا رہیاں یا رسول اللہ میں کوئی درد محسوس نہیں ہویا میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی میں کوئی باہر محسوس نہیں ہویا پرانے دے تلوار میں کوئی دیر واسطے پر آتے چلیے یا رسول اللہ اتنی طاقتور تلوار اتنی پاورفول تلوار ہی واسطے میرے پاک نبی فرمایا فرمایا لا فتا الا علی لا سیفا الا ذلویقا حق علی دور آگے ہاتھ جا گے حق علی حق علی مولا علی کھڑا ہانا پوچھا یا رسول اللہ پوچھا اتنی طاقت کی میں آئیے پاک نبی فرمائے فرمائے علی طاقت جبرائیل پوچھنا کرے اتنی طاقت اتنی پاور یا رسول اللہ میری طاقت نہیں میری پاور نہیں جب پیدا تھی ہم جیلو آپ تو سب بلائی ہا آج تا کہوں دی طاقت میں علی اپنے اندر محسوس نارا رسالت آر دیئے نہ پاڑ دیئے کل ساری سرکار دیئے نارا رسالت نارا حدری جمعلا سون دے بھے یا رسول اللہ ایک مردبہ تُسا اپنی زبان پلائی ہا اپنی لواب پلائی ہا مصطفیٰ ایک مردبہ علی کو لواب پلائی کوئی مائی دا نا علی دا مقابلہ نہ کر سکے علی دا لڑ نہ سکے علی دا سامنا کار نہ سکے خدا دیکھا صرف علی دا تلوار مرحب دے لگے چیر کے رہ کرنے بے اپنے بہت دے لگے جنابنا ٹوٹے کر رہ کرنے بے جیس میدان دا لی بنگے فاتح علی جیڑی چگہتے بنگے علی کو کوئی شکاست نہیں دے سکتا جی کو ایک مردبہ مصطفیٰ لواب پلائی اوکو کوئی نہیں ہرا سکنا جیڑا حسین پر لیا یہ مصطفیٰ لواب دے ہو اوکو کوئی نہ کوئی اکھ دی کھنڈک دلنا چاہے ہاتھ چاہے اکھ دی کھنڈک دلنا چاہے تو آپ کو کیا پتا تو آپ کو کیا پتا حسین کوں نے خدا دی قسم جیسے مولا حسین دی بلادت تھی سیدہ زہرہ پاک رو پہ پر مائے بیٹا کیوں رو دے پہ آکے بابا بڑا پودر حالی کھیر دے چھوٹا پیچھو آگئے بابا بڑے کو کھیر پلا ماں چھوٹے کو پلا ماں فرمائے بڑیا تیرا تیاریدہ ہے چھوٹا میرا تیرے رب جلیدہ ہے اکھ دی کھنڈک دلنا چاہے اکھ دی کھنڈک دلنا چاہے اکھ دی کھنڈک دلنا چاہے اے سعدہ آدمی محبت کرنے والے ہو سعدہ آدمی تی تعظیم کرنے والے ہو خون رسولتا حیاء کرنے والے سنا نبی صحیح انام کیا دے کر فرمایا علی جڑا تیرے نام تیری آل نام اولاد محبت کرسی جی میں جناب اللہ سک کی لگڑ کو پھار لگے ساڑ کے سوا کر چھوڑنی بندہ پا میں جتنا مجرم ہوئے گناہکار ہوئے بدکار ہوئے خطاکار ہوئے آل رسولتا حبتار ہوئے فرمایا آہل پینتی محبت او دے سارے گناہوں کو ساڑ کے بندے نو کھر رہا دے کھو ساڑ آل چی میں سونے ہوتے کھوڑ چاڑھ بنیے تے بھاڑ دے بچ بنیے تے کھوڑ مک میں دے فرمایا ایمیں جڑا اہل بیٹر محبت کرے ہون دا سارے کھوڑ مک میں دے بندہ اندروں دے باروں ستھ رہا دے ساڑ تھی ہی باستے فرمایا فرمایا لوگو میری آل نالمحبت کرے جڑا میری آل نالمحبت کرے سی اللہ تبارک و تعالی او دے جرب او دے گناہ او دے خطامہ معاف کرے خوش نصیب ہو جنہ پیر محبوب ربانی شاہ صاحب دے ہاتھ و جہات دیتے جنہ سید بعد شادی بیعت کی تھی